بولترم دلیو اکلال صاحب، عمر ضحیب، میر صاحب، لہوار چیمبر کے قابلین، میرے سامنے بیٹھے، میرے ساتھی طلبات اور ٹیکس کنسرڈنٹس، پروپیشنلز، کاروباری حضرات میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں لہوار چیمبر کا، عمر ضحیب، میر صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں شامل ہو سکوں اور اکبال کا جو معاشی فلسفہ ہے اس سے میں مستقید بھی ہو سکوں، سیکھ بھی سکوں اور جو آج ہم اس حکومت میں جن چیلنجز سے درپیش ہیں اور جو راستہ ہم لینا چاہ رہی ہیں مستقبل کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اس کے حوالے سے بھی میں چند باتیں کر سکوں اکبال کا فلسفہ ایک ایسے زمانے میں آیا کہ جب بڑا گہری سوچ رکھتے تھے چند عالم فلسفے کے اوپر، معیشت کے اوپر، سیاست کے اوپر، شائری کے اوپر، عدب کے اوپر آج ہم اس معاشرے سے بہت دور ہیں آج جب میں دیکھتا ہوں بیٹھ کے جو معیشت کے اوپر گفت و بحث ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بڑی سطح کے اوپر ہوتی ہے، سپرفیشل نیجر کی ہوتی ہے اور زیادہ اس کے اندر نمبرز کا پلے ہوتا ہے آداد و شمار کی اس کے اندر شوکی ہوتی ہے اس کے اندر ایک کھلوار ہوتا ہے آداد و شمار کا اور ایک جس طرح بچوں کی آپس کے اندر بحث ہوتی ہے اس طرح کی بحث معیشت کے سنجیدہ مسائل پر ہو رہی ہوتی ہے اور سچائی کے اوپر پردہ ڈال کے آداد سچ بیان کر کے یا مکمل جھوٹ بیان کر کے یا یہی نمبرز گیم کھیل کے قوم کو ایک مرتبہ پھر سلانے کی کوشش کی جاتی ہے جس طرح اکبال کہتے تھے نا جب جب موریت ایک مرتبہ پھر سلا دیتی ہے قوم کو جب بھی مسلمان کے اندر ایک عظم پیدا ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو بالکل ایک غلط تاثر لیا جب ہے کچھ تو یہ دانستہ طور پر ہوتا ہے اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر دانستہ طور پر ہوتا ہے کیونکہ اب ہم ایک میڈیوکریٹی کے کرائسس سے گزر ہوئے ہیں ہمارے جو مائنڈز ہیں ہمارے جو سوچ ہیں وہ ہم نے پیدا کرنے معاشرے نے چھوڑ دیئے میڈیوکر مائنڈز نے بہت بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرنی شروع کر دی اور نتیجہ وہ غلط نکال لیتی تو ایک تو یہ بھی وجہ ہے تو آج میں صرف ایک بڑا مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے مجموعی طور پر اور ہم اس کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہمارے ملک کا جو اس وقت بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً اٹھارہ سو ارب روپے سالانہ ہم اپنے ملک جو کرزہ اتاگنے کے اوپر اور ڈیٹس سروسن کے اوپر وہ خرچ کر رہے ہیں یہ وہ کرزہ ہے جو پچھلے چالیس پچاس ساٹھ سال حکومتوں نے کٹھا کیا اور زیادہ کرزہ تو یہ وہ ہے جو پچھلے دس سال میں کٹھا ہوا جب جمہوریت کا انتقام شروع ہوا تھا دو ہزار آٹھ میں انیس سو اکتر کے بعد سے لے کے اب تک یہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کا جو جمہوریت کا انتقام جسے کہتے ہیں اس کے اندر معاشی ترقی کی سب سے سست رکھتاری تھی اور بورننگ ریٹس ہمارے سب سے زیادہ تھے اسی دوران ہماری سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا جو لوسز تھے وہ تین گناہ بڑھ گئے ہماری سرکلر ڈیٹ سسٹم کے اندر آگئی جو تقریباً آج بارہ سو تینہ سو ارب پی خریب کھڑی ہے یہ بھی پچھلے دس سال کی ایک توفہ تھا ہماری گیس کمپنیز جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نقصان میں نہیں گئیں وہ بھی آج ڈیٹ سو ارب کے پسارے میں اور نقصان میں کھڑی ہیں ایکسپورٹس آپ کی ملکی پچھلے پانچ سال میں ایزر پرسنٹیج آف جی ڈی پی آدھی ہو گئی جو لوگ جنہوں نے یہ ملک ٹیک آور کیا دوہزار تیرہ میں وہ کہتے تھے ہم سو ارب ڈالر پہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس کو لے کے جائیں گے لیکن وہ پچیس ارب ڈالر سے بھی کام ہو گئے دیس ارب ڈالر پہ چلے گی پانچ سال اور آپ کے جو خسارے تھے ہم کیسے میجر کرتے ہیں